موسیقی مقبوضہ کشمیر میں بدترین بھارتی مظالم وزیراعظم آج امریکی مسلم کمیونٹی سے خطاب کریں گے عمران خان آج اسلامیک سوسائیٹی آف نارٹھ امریکہ کے سالانہ اجلاس کی موقع پر ہیوسٹن میں ہزاروں افراد سے براہ راست خطاب کریں گے خطاب پاکستانی وقت کے مطابق صبح ساڑھے آٹھ وجہ ہوگا وزیراعظم کا خطاب سوشل میڈیا پر بھی براہ راست نشر کیا جائے گا کرفیو اور پابندیا جنت نظیر وادی کو جیل بنے آج 28 دن جاری علاقے میں غزائی بہران عدویات کی بھی قلت چپے چپے پر بھارتی فوجی تائنات کشویری عوام کا پابندیاں رونگتے ہوئے احتجاج کا سلسلہ بھی جاری اوائی سی کا کشمیریوں سے پھر یک جہتی کا اظہار مقبوس آبادی میں کرفیو اٹھانے اور مواصلاتی نظام بحال کرنے کا مطالبہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اوائی سی کا اعلامیہ مضبط پیش رفت اور پاکستان کی موقف کی تائید ہے آمی چیف جنرل کمر جعوید بانزوا کا کور ہیڈ کوارٹرز لاہار اور پاکستان رینجرز پنجاب کا دورہ سرحدی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ آمی چیف نے کہا ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے اہمہ وقت تیار ہیں پاک فوج ثابت قدم افسروں اور جوانوں پر فخر ہے وہ قوم کی توقعات پر پورا اترے انصداد دہشتگردی آپریشنز نے پاک فوج کو سخت جان بنایا بھارت کی ریاست کرالہ میں پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا ویڈیو وائرل ہونے پر بی جے پی کی مقامی حکومت آگ بگولہ ہو گئی تیز طلبہ کے خلاف مقدمہ درش موڈی نے کشمیریوں کے بعد آسامی مسلمانوں کی پیٹ میں چھرا گھوم دیا آسام میں انیس لاکھ سے زائد افراد کی شہریت ختم کر دی اکثریت مسلمانوں کی ہے وزیر اعظم عمران خان کا آسام میں مسلمانوں کی شہریت ختم کرنے پر اظہار تشویش کہتے ہیں مسلمانوں کی نسل کشی کی ریپورٹ پر دنیا کو خبردار ہونا چاہیے بھارت اور عالمی میڈیا مسلمانوں کی نسل کشی کی خبر دے رہا ہے کشمیر کا غیر قانونی الہاق مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی پالیسی ہے نیندر موڈی کو اور جائے شنکر کو یہ پیغام جائے کہ تم سری نگر میں مسلمانوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے میں عمر کوٹ میں ہندووں کے سامنے کھڑا ہوں کہ آج کا ہندوستان وہ نہرو وہ معاتمہ گاندی کے اطوال کے اور ان کی سیاسی فلسفے کی نفی کر رہا ہے پاکستان میں مندر آباد ہیں موڈی نے مگموزہ کشمیر میں مساجد سنسان کر دی شاہ محمود کہا عمر کوٹ میں جلسے سے خطا اب کہا موڈی سری نگر میں مسلمانوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے میں ہندو برادری کے سامنے کھڑا ہوں وزیر خارجہ نے ایک انٹریویو میں بھارت کو مذاکرات کی مشروع پیش کش بھی کی شرائط میں کرفیو کا خاتمہ انسانی حقوق کی وہاہلی کشمیری رہنماؤں کی رہائی اور ملاقات کی اجازت شامل بھارتی فار جلد کشمیر سے نکلنے پر مجبور ہوگی وزیر آزم آزاد کشمیر فاروق حیدر کی لندن میں پریس کانفرنس کہا وقت آ گیا کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا خون مگبوزہ کشمیر کے لوگوں کے خون کے ساتھ شامل ہو کنٹرول لائن کی طرف فرم مارچ کریں گے دنیا کو موڈی کے عزائم سے باخبر کرنا ہے اگر کشمیر کا جھنڈا گر گیا تو موڈی کا اگلا حدف پاکستان ہوگا پاکستان میں جس طرح مسئلہ کشمیر کو سمجھتے ہیں دنیا کے لوگ ایسے نہیں دیکھ رہے ممتاز قانون دان بیریسٹر خاور قریشی کی نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام ہارڈ ٹاک میں گفتگو بولے پاکستان مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے اچھی مہم چلا رہا ہے دنیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مستقل مزاجی کی ضرورت ہے فردوس عاشق آبان کا کہنا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں سے جو سلوک کیا جا رہا ہے سکھ کمیونٹی دنیا کو بتائے نور الحق قادری نے کہا کشمیر کوئر موقع دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے چودری سرور بولے کر تارپور رہداری کھولنے کا فیصلہ اٹل ہے گوڑنر ہاؤس واہار میں انٹرنیشنل سکھ کنونچن امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک سے سکھ برادری کی ارکان کی شرکت اپوزیشن نے تعاون نہ کیا تو نیپ قوانین میں ترمیم پر آرڈیننس لائیں گے وزیر قانون فروغ نصیب کا کہنا ہے کہ نیپ قوانین میں ترمیم وقت کی ضرورت ہے ترمیم مضبط تبدیلی لائے گی لی بارگن کمیٹی میں وزیر کی جگہ بیوروکریٹس کو شامل ہونا چاہیے نیپ کو کسی کو ڈرانے کے لیے ہتھیار نہیں بننا چاہیے الیکشن کمیشن ارکان کے تقرد پر ڈیڈ لاک ہو تو صدر نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے پیٹرول کے بعد سی این جی بھی سستی سی این جی کی قیمت میں چار روپے چالیس پیسے فی لیٹر کمی پنجاب میں سی این جی پچاسی روپے پچاس پیسے فی لیٹر ہو گئی پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کا اطلاق ہو گیا پیٹرول چار روپے انسٹھ پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل پانچ روپے تین تیس پیسے فی لیٹر سستہ کیا گیا کراچی میں سرمایہ کاری پر منافع دینے والے ایک اور کاروبار کا بھیانہ کنجام مرنجلز کے ہاتھوں گرفتار دو بھائیوں کے تفتیش میں سنسنی خیز انکشافہ مگدود سے 26 لاکھ پچاس ہزار روپے لیے تھے ہر ماہ ایک لاکھ روپے منافع دیتے رہے کاروبار میں نقصان ہوا تو مقتول زائیم کو منافع دینے سے معذرت کی دھمکیوں پر جانور زبا کرنے والے آزار سے زائیم کی لاشت کے ٹکڑے کر دیئے کراچی میں گیارہ سالہ بچے کی اسکول کے سویمنگ پول میں ڈوب کر موت میں میکمہ تعلیم کی انکواری کمیٹی نے اسکول انتظامیاں کو ذمہ دار قرار دے دیا کہا کوچیس اور ٹرینر نے قواعد و زوابط کی خلاف ورزی کی لاہور میں ٹھوکر نے آزبیک کے قریب سینجی اسٹیشن پر آگ بھڑک اٹھی آگ سرینڈر میں لیکش کے باعث لگی بس بھی جل گئی ریسکیو کی پانس گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا کراچی میں بارشوں کے بعد ڈینگی کے وار شہری پڑھنے لگے بیمار کراچی میں ایک سو تیس چینی باشن دے ڈینگی وارس سے متاثر راول پنڈی میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد سات سو ستر سے بڑھ گئی اسپتالوں میں جگہ کم پڑھنے لگی حکومت نے ڈینگی پر قابو پانے کے لیے سپری کا انتظام نہیں کیا گورنر اے کراچی میں تمام انتظامی ادارے ایک اتھارٹی کے ماہ تحت کرنے کی تجویز دے دی عمران اسماعیل کہتے ہیں بے اختار میر مسکین صورت لیے گھومتے ہیں کلین کراچی مہم کی کامیابی پر بھی خدشات ہیں ایک نالہ صاف ہوتا ہے تو پھر کچھرا آ جاتا ہے جتنی صفائی کر لیں اس طرح کراچی صاف نہیں ہو سکتا محرم الحرام چودہ سو اکتالیس ہجری کا آغاز آج یکم محرم الحرام یوم آشور منگل دس ستمبر کو ہوگا مرکزی رویت حلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیئرمن مفتی مریب الرحمان کا چاند نظرانے کا اعلان چاند دیکھنے کے متعلق ملک کے مختلف حصوں سے تئی شہادتیں محصول ہوں امریکی ریاست اکساس کے شہر میٹ لینڈ اور اوڈیسا میں فارنگ کے واقعات پانچ افراد ہلاک اور بیس زخمی پولیس نے ایک حملہ آور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا حملہ آور سفید فام تھا عمر تیس سے پینتیس سال کاروائی کے دوران تین پولیس اہلکار کی زخمی ہوئے پولیس کو مشتبہ افراد کی تلاش امریکی فورسز اور اسرائیل اور لبنان کی تظیم حزباللہ کے درمیان کشیدی میں اضافہ موسیقی